بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد نبوی کے سہن میں تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیاروں کے جرمت میں تشریف فرما تھے کہ اچانک دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس دروازے سے وہ شخص نمودار ہونے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے چند ہی لمحوں بعد ایک انساری صحابی اسی دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے وضو کے قطرے رکے داڑی سے ٹپک رہے تھے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام پیش کرنے کے بعد وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے تمام صحابہ کی نظریں اس خوش نصیب ساتھی کے چہرے کی بلائیں لے لگیں حضرت انسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرا دن ہوا تو آج بھی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہونے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے صحابہ کی اشتیاغ بری نظریں دروازے پر لگ گئیں کہ دیکھیں آج یہ بشارت کس کے حصے میں آتی ہے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس دفعہ بھی وہی انساری صحابی دروازے پر نمودار ہوئے جب تیسرے دن بھی ایسا ہی رونما ہوا اور وہی انساری صحابی حضور علیہ السلام کی بشارت کی نعمت سے سرفراز ہوئے تو صحابہ اکرام کے دلوں میں رشت کے ساتھ ساتھ تجسس بھی پیدا ہو گیا مجلس برخواس ہوئی اور یہ انساری صحابی حضور کی مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے ہو لیے انساری اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کسی وجہ سے میں تین راتیں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا کیا آپ مجھے اپنے ہاں قیام کی اجازت دیں گے آئیے بسم اللہ کہہ کر وہ انساری حضرت عبداللہ بن عمر کو اپنے گھر لے گئے جہاں انہوں نے تین راتیں قیام فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جستجو میں تھے کہ دن بھر کے معاملات کے علاوہ آخر وہ کون سا خاص عمل ہے جو بارگائے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنا محبوب قرار پایا کہ تین دن تک جنت کی نوید صرف انہی کا نصیب بنتی رہی لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کوئی بھی تو غیر معمولی عمل اس انساری کا نظر نہ آیا ان کے شب و روز کے معمولات وہی تھے جو باقی تمام صحابہ کرام کے تھے آخر انہیں اپنا دل کھول کر اس انساری دوست کے سامنے رکھنا پڑا میرے بھائی میں نہ تو اپنے گھر سے لڑ کر آیا ہوں اور نہ ہی کسی اور وجہ سے آپ کے ہاں ٹھہرنے پر مجبور ہوا ہوں بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل تین دن تک یوں فرماتے رہے اور آپ کے لئے جنت کی نوی سناتے رہے میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ آخر وہ کون سا خاص عمل ہے جو حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے آپ کے لئے بشارت کا سبب بنا میں تین دن تک دیکھتا رہا لیکن مجھے تو آپ کا کوئی خاص اور غیر معمولی کام نظر نہیں آیا میری درخواست ہے کہ اس راز سے خود ہی پڑا اٹھا دیجئے انساری صحابی نے مسکرا کر حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا اور بڑی توازو سے فرمایا میرے دوست سب کچھ تمہارے سامنے تھا میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان کا جواب سن کر جب میں وہاں سے واپس آنے لگا تو انہوں نے فرمایا عمل تو وہی کچھ تھا جو آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہاں اپنے منگی ایک بات سے تمہیں ضرور آگاہ کر دیتا ہوں فرمایا کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لئے کینا نہیں ہے اور نہ میں اللہ کی طرف سے اسے ملنے والی کسی چیز پر حسد کرتا ہوں دوسری روایت میں ہے کہ میں نے کسی مسلمان کے بارے میں کبھی اپنے دل میں بغض اور کینا رکھ کر رات نہیں گزاری حضرت عبداللہ بن عمر خوشی سے پکار اٹھے کہنے لگے یہی تو راز ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی مقبولیت کا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انساری صحابی کے من کا کسی اور مسلمان کے لئے حسد کینا اور بغض و انا سے پاک ہونا ان کے لئے جنت کی خوشکبری کی نوید سعید بن گیا سبحان اللہ